اعلیٰ منزلتا المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجتا العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاسابتی وصوابی والصلاة والسلام علی النبی وآلہ وآلہ وآصحابی والسلام علی ابی حنیفت وآحبابی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْعٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ قال تبارك وتعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْحُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْتَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مَأَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمٌ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا وَلَكَتْفَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاسِبِينَ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صدرِ زیوَقَارِ قابلِ صد احترام خطیب الاسلام استاذ العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا خرشید عالم سابری صاحب دامت برکاتهم العالیہ والکدسیہ رونکِ مَافِل پیکرِ اخلاص و محبت استاذ الكرہ والحفاظ حضرت مولانا قاری حافظ جمچید احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتهم العالیہ والکدسیہ رونکِ مَافِل پیکرِ اخلاص و محبت محترم المقام حضرت مولانا محمد حافظ طارق عزیز صاحب دامت برکاتهم العالیہ والکدسیہ رونکِ مَافِل محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد سلیم اختر صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتهم العالیہ والکدسیہ رونکِ مَافِل محترم المقام استاذ القرآ والحفاظ حضرت مولانا حافظ محمد حیات صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتهم العالیہ والکدسیہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائقِ صد تکریم زیوکار و زی احتشم محترمی و مکرمی مشایخ و علماء اہل سنت عزت و معزز و محترم حاضرین و سامین آج کی اس پروکار تکریب میں حاضری کا شرف و عزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسررت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے انتہائی شکر گزار ہوں انتظامی امور کی کمیٹی کے تمام افراد کا بلخصوص صدر محترم اور بلخصوص نائب صدر محترم اور دیگر ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلا کر عزت سے مالا مال کیا اور حق بیانی کے لیے علماء اہل سنت میں سے میرا انتخاب کیا اور خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں برادر عزی وقار استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خرشید عالم سابری صاحب کا کہ انہوں نے یہاں سٹیج پر مجھے بڑی عزت سے نوازا اور بڑے اچھے الواث کے ساتھ میرے لیے دعا فرمائیں آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے تین مشہور و معروف مقامات سے اس کے کچھ حصے تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اے اہلِ ایمان ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہ کم ضمیر کا خطاب تو چار دس بندوں کو نہیں ہے بلکہ تمام امتِ محمدیہ سے خطاب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے اہلِ ایمان ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہماری یہ آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی بھوک سے بھی ہو سکتی فقر و فاقہ سے بھی ہو سکتی مالوں کی کمی سے بھی ہو سکتی پھلوں کی کمی سے بھی ہو سکتی جانوں کے تلف ہونے سے بھی ہو سکتی وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ خوشخبری ہے سبر کا دامن تھامنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب سے فرماتا ہے محبوب خوشخبری سنا دو ان کو جو سبر کا دامن تھامنے والے اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُسِیبَا اہلِ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی پریشانی لحق ہوتی علام و مسائب ان پر چھوٹتے ہیں پریشانیاں ان کا گھر تک لیتی مصیبتیں آتی بھوک، فقر، فاقہ ان کو لاحق ہوتا ہے مالوں کا نقصان ہوتا ہے پھلوں میں کم ہی ہو جاتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُسِیبَا جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی وہ وابا الہ نہیں کرتے گریبان پھاڑنا ان کا شعبہ نہیں شکوا رنج عالم ان کی دبان پہ تاری نہیں ہوتا وہ ماتا نہیں نوچتے ماتا نہیں پیٹھتے اپنے بال نہیں نوچتے جہالت کی باتیں دبان سے نہیں بکتے اپنا گریبان نہیں پھڑتے ہائے وائے کی یعبادے ان کی دبان سے نہیں نکلتی شکوا رنج عالم ان کی دبان پہ نہیں آتا بلکہ شکوہ رنج و عالم کی بجائے وہ پیکر تسلیم و رضا بنتے راضی براضا ہوتے مرد یہ مولا از ہمہ اولا کی تصویر بن جاتے اور زبان سے کیا کہتے ہیں قالو انہا للہ فانہا علیہ راجعو بے شک ہم اور ہمارا سب کچھ ہماری عزت ہمارا وقار ہمارے اموال ہماری جانے ہماری جاگیرداریں ہماری جاگیریں ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ شان بندگی ہے جب بندگی کی ان راہوں پہ چل کے کوئی ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو آؤ دیکھو پھر ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں پر شان بندہ نوادی کیا ہے اولائک علیہ سلواتم بر ربہم و رحمہ رب کہتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کا درود اترتا ہے رب ذوالجلال کی وہ رحمت خاص جو اس نے اپنے نبیوں رسولوں کے لئے رکھی ان کے صدقے سے اللہ کے ان صبر کرنے والے بندوں پر بھی اترتے ان پر درود بھی اترتا ہے رب کی رحمتیں بھی اترتے و اولائکہم المحتدون اور یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت کی سند خود رب ذوالجلال عطا کر رہا ہے دوسرے مقام پر فرمایا ام حسب تم ان تدخل الجنہ کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ بڑا توجہ طلب ہے جملہ ام حسب تم ایمان کا دعویٰ کرنے والو یہ کہنے والو کہ ہم ایمان لائے ہیں کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں بیجیں گے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی دوسرا مقام دیکھئے رب کہتے ہیں کیا تم مغرور ہو گئے ہو کیا تم اس بات پر گمان کرنے لگے ہو کیا تم اس بات پر گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے پہلے لوگوں کی جو آزمائش ہوئی ہے وہ کیا ہے آرہ سر پہ رکھ کر پاؤں تکچیر دیا جاتا ہے اور زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلتا ہے سنگ سار کیا جاتا ہے لوہے کی کنگیوں سے جسم ان کے ادھیڑے جاتے ہیں شیر خار دودھ پیتے بلکتے بچے ایمان کی پاداش میں ان کی گودوں سے چھین کر آگ کے جلتے ہوئے علاؤ میں پھینکے جاتے ہیں ان کو سنگ سار کیا جاتا ہے ہاتھ پاؤں کے اندر کیل ٹھونک کر اوپر تخت بچائے جاتے ہیں لیکن ایمان والوں کی دبان سے کبھی بھی اف کا جملہ نہیں نکلا ہے رب کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے مولا آزماتا کیوں ہے تو تو علیم انبیدات صدور ہے ہمارے دل میں خیال آنے سے بھی پہلے جانتا ہے ہمارے تصورات میں کچھ چیز آنے سے پہلے تو جانتا ہے پھر آزمانے کا مطلب ارشاد ہوتا ہے اپنے لیے نہیں آزماتا زمانے کے لیے آزماتا ہوں تاکہ بتایا جا سکے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد حسینی کردار کس کا ہے یزیدی کردار کس کا ہے سچا کون ہے چھوٹا کون ہے اور دوسرے مقام پہ فرمایا حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی پہلے لوگوں کو کیا ہوا یہ قرآن از کر رہا ہوں توجہ فرما لیجئے لڑائی میں چاروں طرف سے گہرے گئے نیدوں کی انیہ ان کی آنکھوں کے قریب چمک رہی تلواروں کے سائے ان کے اوپر لہرا رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے اوپر دشمن کا اتنا غلبہ ہو جائے ہمارا ناک کتے ہماری آنکھیں نکالی جائیں ہمارے کان اتارے جائیں جسم کا مسرح کیا جائے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کی حالت پہلے لوگوں پہ آئی ہے تکلیفیں آئی ہیں مصیبتیں آئی ہیں بھوک آئی ہے پریشانی آئی ہے تنگ دستی آئی ہے یہاں تک کہ ان کے جسموں پر لرزہ تاری ہوا ہے بزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہو یہاں تک کہ ان کے جسموں پر اتنی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اس وقت کے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی دبان سے بے ساختہ نکل گیا متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ابھی ان کی بات تمام بھی نہیں ہوئی جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ کریم آگاہ ہو جاؤ جس مدد کی بابت تم پوچھتے ہو وہ مدد تو خود تمہاری تلاز کر رہی ہے عزیدانِ گرامی قدر پتا چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اہلِ ایمان کے لیے جب تک ان کو آزمائش کی بٹیوں سے گزارا نہ جائے ان کے عشق و ایمان کا سونا نکھر نہیں سکتا ان کے عشق و ایمان کے سونے کو نکھرنے کے لیے آزمائش کی بٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے تو یہ واقعہ کربالہ بھی بلکل اسی طرح کی اہلِ ایمان کی تاریخِ آزمائش کا ایک باب ہے اور ایسا ہے کہ اور تاریخوں کے عدوار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت اپنی افادیت اپنی شہرت اپنی مقبولیت کم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن واقع کربالہ وہ ہے کہ جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے اس کا سبق مزید نکھر کر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا ہے اور آنے والا ہر دور ایسا ہے کہ وقت کے یزیدیوں کے خلاف علمِ حق بلند کرنے کے لیے وقت کے باطل حکمرانوں کے خلاف قلمہِ حق کہنے کے لیے جس قدر تابناک پہلو شہادتِ امامِ حسین کے خلاصے سے ملتا ہے شاید زمانے کی ساری شہادتیں مل کر بھی اس طرح کا نظارہ ہماری آنکھ کے سامنے پیش نہ کرتا ہے شہادتِ تاریخِ اسلام میں بہت ہیں لیکن اس شہیدِ آدم میں اور شہیدوں میں بہت بڑا فرق ہے اور ایک یہ ہے کہ اور شہید بے خبری کے عالم میں شہید ہوتے ہیں لیکن حسین ابن علی نے بے خبری کے عالم میں نہیں با خبری کے عالم میں جامع شہادت نوز کیا ہے اور شہیدوں کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہو جانے کے بعد لکھی جاتی اور شہیدوں کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہونے کے بعد لکھی جاتی لیکن نوازہِ رسول جگرگوشہِ بطول شہدادہِ گلگو کبا راقبِ دوشِ مصطفیٰ نورِ نظر حیدرِ کررار امام علی مقام امام عرش مقام سید الشہادہ امامِ حسین کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہونے کے بعد نہیں بلکہ ان کے شہید ہونے سے پچاس پرست پہلے ان کے نانا مصطفیٰ کی دوبان سے بیان ہوتی جا رہی اور شہید کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہے کسی کو پتا بھی نہ چلے اگر کوئی بیان نہ کرے توجہ ہے نا میری بات کی طرف ایک مرتبہ درہ سبحان اللہ کہیں یہ نہ بلندہ بات اور جو بات میں مقدمے کے دور پر عرض کر رہا ہوں اس پر درہ کان بھی لگائیے ہر شہید کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ہے جب تک کوئی شاعر نہ کلام کرے اس پر جب تک کوئی عذیب نہ بولے جب کوئی اس پر کوئی مقرد اپنے معاملات کا اظہار نہ کرے کوئی فلسفی نہ بولے کوئی منطقی نہ بولے کوئی داکٹر کوئی پروفیسر کوئی محدث کوئی اور بڑا جب تک اس کا اظہار نہ کرے اس شہادت کا کسی کو پتا بھی نہ چلے کتنی خوبیاں رکھتی لیکن حسین ابن علی کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے نہ مورخ کی محتاج ہے نہ مقرر کی محتاج ہے نہ خطیب کی محتاج ہے نہ کسی منطقی کی محتاج ہے نہ کسی فلسفی کی محتاج ہے نہ کسی پروفیسر داکٹر کی محتاج ہے دنیا کے کسی بندے کی محتاج نہیں داستان شہادت امام حسین اپنے بیان کے اظہار کے لیے دنیا کا کوئی بندہ کلام نہ کرے محمد عربی کی اپنی دمان سے جو بیان ہوا ہے وہی کھاں اور ایک ایک اس کا جوزہ کہے کونین نے اپنی دمان اقدس سے خود بیان کیا ہے عزیزہ نے گرامی قدر ان ساری عظمتوں کے باوجود اس تاریخ اس پرفتن اور سائنسی دور میں جس میں انسان چاند کے اندر نہ صرف قدم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ اس کو مسخر کر کے اپنے کنٹرول کا بقاعدہ طور پر اعلان کر رہا ہے پوری دنیا کو گلوبل ویلج کا نام دیا گیا ہے جب سائنس اپنے ارونج پہ پہنچی ہوئی ہے اس دور کے اندر بھی بعد ناہنجار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام آلی مقام کی اس داستان کو دو شہزادوں کی جنگ کا نام دیا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور تاریخ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادف عزیزہ نے گرامی قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی عظمت اپنی جگہ پہ حق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی اور آقا ایک عنہ نے ان کے لیے بہت سی دعائیں زندگی میں کی مشہور دعائیں سرکار کی اللہم علمہ الكتاب والحساب وقح العذاب رب ذو الجلال میرے معاویہ کو قرآن کے علم سے مالا مال کر جم کے درہ کہہ دو مولا اس کو حساب و کتاب سکھا اس کو دوزق کی عذاب سے بچا مشہور دعائے سرکار اللہم مجعلہ حادی مہدی یا بہد بہن ناس رب ذو الجلال میرے معاویہ کو حادی بنا دے اس کو زمانے کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دے جزید کی نلائکی اور بدبختی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام نہیں لگ سکتا عزیدانِ گرامی قدر حضرت امیر معاویہ اور قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَذِرُوا بَعْذِرَتُمْ بِذْرَا اُخْرَا کسی ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی زبان درازی کرے قاضی ایاد مالکی سے لے کر امام اہل سنت امام احمد رضا تک اہل سنت کے علماء نے کہا جو امیر معاویہ کو برا بلا کہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جزید کو حسین کے مقابلے میں شہزادہ کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے حضرات میری طرف توجہ نہیں فرمائی آپ نے یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو یا پھر میرے پاس الفاظ نہیں آئے بات یہ توجہ طلب ہے حسین کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہنا اس وجہ سے کہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے میں کہتا ہوں پہلے حضرت امیر معاویہ سے تو پوچھ لو وہ بھی اس کو بیٹا مانتے ہیں یا نہیں اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ قرآن الحدیث کی روشنی میں اگر پرکھا جائے تو یزید امیر معاویہ کا بیٹا کہلانے کے ہی لائق نہیں بیٹا کہلائے ہی نہیں سکتا آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے حضرت نو علیہ السلام گودھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں بڑا مرتبہ ہے ان کا عرض کر دیں اللہ کی بارگاہ مولا میرا بیٹا جب یلغار کی ہے نا توفان نے پانی نے تو پھر اس پر بھی جڑائی ہو گئی حضرت نو علیہ السلام کی دوبان سے نکلتا ہے مولا میرا بیٹا جوابات انہو لئیس من احلک یہ نو تیرا نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میرے نطفے سے میری بیوی سے میری گودھ میں کھیلا میرے کندے پہ چڑھا میری تربیت پہ جوان ہوا میرا کیوں نہیں میری نسل کا ہے میرا بارس ہے رب نے کہا انہو لئیس من احلک پھر اس تفسار کیا جواب آیا اس لیے تیرا نہیں انہو عمل خیر و صالح کہ تیرے جیسے عمل نہیں رکھتا میں کہتا ہوں اگر نو علیہ السلام کا بیٹا نبی ہو رسول ہو ان جیسے عمل نہ رکھے ان کا نہیں رہتا یزید امیر معاویہ کا کیسے رہ سکتا ہے اور پھر میں یہ ارس کروں یہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے حسین کے مقابلے میں اگر تو حضرت عمر کا بیٹا بھی ہو حضرت عمر کون ہے مرید و مراد رسول ہے طالب و مطلوب رسول ہے محب و محبوب رسول ہے دعا مصطفیٰ ہے عطا رب دل جلال ہے اسلام کی عزت کا سبب ہے مرکد محر و وفا پیکر صدق و صفا محور تسلیم و رضا حضرت ابو بکر صدیق اپنا بیٹا بھی ہو تب بھی حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں کہنا سکتا ہے جب آپ میرے ساتھ چلتے آنا جو بات میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی قدر یہاں بات ہوتی اگر حضرت علی کے بیٹے کی مسئلہ اور تھا یہاں علی کا بیٹا ہونے کی بات نہیں یہاں محمدِ عربی کا بیٹا ہونے کی بات ہے راکہِ کونین کے بیٹے کے مقابلے میں جو فتوہ خود فاروقِ آدم نے دیا ہے سنا دوں حضرتِ فاروقِ آدم نے خود کیا کہا ہے حضرتِ فاروقِ آدم خود امیر المومنین ہے خلیفتِ المسلمین ہے الْحَقُّ يَنْتِكُ عَلَى لِسَانِ عُمَرِ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنْ ذِلِّ عُمَرِ عَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيِّ تَعْدِي لَوْ كَانَ تَعْدِي نَبِيًّ لَكَانَ عُمَرِ راکہِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کو یاد ہوگا کہاں کونین نے خود فرمائے بَاللَّهِ لَا عُلَمُ أُبْعَس لَبُعِسَ عُمَرُ بُنُ الْخَتَّى اگر سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ رکھا ہو گوش کا لوتھڑا رکھا ہو تو اندازہ لگائیے حضور فرماتے خدا کی قسم اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ پر جو نبی بنایا جاتا عمر ہوتا وہ مسئلہ اور ہے جس میں فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی ہونے والا نبی عمر ہوتا یہ جو ابن عساکر نے نکل گیا سرکار نے فرمایا اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ جو نبی بنایا جاتا حضرت عمر بن خطاب خود امیر المومنین خلیفہ المسلمین ہے بیت عبداللہ بن عمر سامنے کھڑا ہے ارز کرتے ہیں اببا جان کیا سبب ہے مالِ غنیمت میں مال زیادہ حسن کو دیتے ہو حسین کو دیتے ہو مجھے کم دیتے ہو یہ کیا مسئلہ ہے خلیفہ المسلمین آپ ہیں امیر المومنین آپ ہیں اگر اس ناتے سے دیا جائے تک بھی میرا حق ہے اگر جنگیں لڑنے کے حوالے سے دیا جائے تک بھی میرا حق ہے اس لیے کہ میں تو اس وقت بھی لڑتا تھا جب حسن حسین مدینے کی گلیوں میں چھوٹے بچے کھیلتے تھے میرے بازوں میں تو اس وقت سے کس ڈال آیا ہے آقا اے کونین کی ہم رکابی میں جنگ لڑاؤں جنگ اہد میں میں تھا ہنین میں میں تھا خندق میں میں تھا تبوک میں میں تھا فتح مکہ کے موقع پر میں تھا جنگ بدر میں بھی آیا تھا میں میں آیا تھا آقا اے کونین کی بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ لے کر لیکن سرکار میں اس وقت کہا تھا لوٹ جاتو بھی بچا ہے اور میرے اوپر بڑی خاص چفقت فرمائی تھی آقا نے اگر اس تتبار سے زیادہ دیتے ہو پھر بھی میرا حق ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو زیادہ کیوں دیتے ہو مجھے کم کیوں دیتے ہو حضرت فاروقی آدمیمبر پہ سے نہ اتر آئے نیچے اور فرمائے آج تک کسی نے اتنی تکلیف پہنچائی نہیں عمر کو جتنی بیٹوں کے ہاتھوں سے پہنچتی ہے اب بیٹا سمجھنے سے کاثر ہے کہ بات کیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے کہا حسن سے اپنا مقابلہ کرتا ہے حسین سے اپنا مقابلہ چاہتا ہے اگر مقابلہ کی بات کرتا ہے تو بتا حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے حسین کی نانی خدیجہ جیسی تیری نانی ہے دولا حسین کی خالائیں حضرت رقیہ بنت رسول ام قلسوم بنت رسول زینب بنت رسول ان جیسی تیری کی خالہ ہے دولا ان کے مامو جیسا تیرا مامو ہے دولا ان کے چچا جعفر تیار جیسا کوئی ہے دولا ان کی پوپری امہانی جیسا کوئی ہے دولا ان کی ماں فاطمہ جیسی ہے تو کوئی لا حضرت عمر بن خطاب نے آپ فیصلہ کر دیا فرمایا جب تو ان جیسا ہے ہی نہیں تو بات کیا کرتا ہے وساد فاروق آدم نے فرمایا اگر حسین کا نانا نہ ہوتا یہ جو ممبر ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ میری جو قابلیت اس کی وجہ سے نہیں ملا یہ حسین کے نانا کی چشم کرن سے آتا ہوا ہے مجھے اگر حسین کا نانا نہ ہوتا تو عمر بھی آج اونٹ شرہ رہا ہوتا جنگل میں یعنی یہ فیصلہ کر دیا حضرت فاروق آدم نے اور ساتھ فرمایا میرے بیٹے یہاں پہ بات علی کا بیٹا ہونے کی نہیں یہ بات محمد عربی اور فاطمہ کا بیٹا ہونے کی ہے اس لیے حسین کے مقابلے میں نہ عمر کا بیٹا شہدادہ ہے نابو بکر کا بیٹا شہدادہ ہے تم حضرت امیر معاویہ کے نالائق بیٹے کو اٹھا کے کدھر لے آئے ہو عدیدانِ گرامی قدر یہ ساری ناپاک کوششیں گغد اہلِ بیٹ کی وجہ سے ہیں اور ان کے مقابلے میں جب تک اہلِ اسلام اہلِ سنت کا ایک ایک بچہ دندہ ہے وہ اس کے مقابلے میں یہ بات برملہ کہہ رہا ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہر پاہے گا کربلا کے بعد یہ کربلا کا میدان اسلام کی زندگی کی زمانت ایک مرتبہ نہیں بنا جب بھی اسلام پر مشکل دکھائے گا کربلا کے ریت کے ذروں کی سرخی پھرزز کی زندگی کی زمانت بنتے رہے اور اس میں جو حزتیاں شہید ہوئی ہیں ان کی عظمت کا حال کیا ہے ایک دو حدیثیں ارز کر دوں آپ کی خدمت میں تاکہ درہ طبیعت میں چاش نہیں آ جائے کتاب کا نام ہے جامع ترمدی لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دہاک ترمدی شافی سننی جمگدرہ کہہ دو دو سو دو دو سو چار دو سو چھے تین کولین کی پتا اس کے بارے میں تیسری صدی کی آغاز میں پیدا ہو سننی ہونے پہ ناز کرتا ہے سننی ہونے پہ ناز کرتا ہے امام ترمدی اور شگرد کس کا ہے امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت بدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائی بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجافی الشعفی السنی اے سو چورانوے ہجری میں پیدا ہوا دو سو چھتپن ہجری میں گیا امام بخائی بھی اپنے سننی ہونے پہ ناز کر رہا ہے اور وہابی مسلک کا اپنا مولمی نباب اللہ حقیق یاد صلی اللہ نباب وہابی مولمی نباب صدیق حسنگ و بالی اپنی کتاب مبجد العلوم پہ لکھتا ہے کہ شعرت سے یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری عقیدے کے تباس سے سننی ہے بلا نباسے کہہ دو امام ابو عیسیٰ ترمدی بخاری امام ابو عیسیٰ ترمدی سننی امام بخاری سننی اور چلتے چلتے اس راستے پردہ بھی اٹھا جاؤں کہ یہ پہلے سننی نہیں نہ بخاری پہلا سننی ہے نہ ترمدی پہلا سننی ہے پہلا سننی جس نے کھلم کھلا سننی ہونے کا نعرہ لگایا وہ کون ہے راستے پردہ اٹھاؤں اس کا نام سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو سکون ہوگا وہ پہلا سننیت کا نعرہ بلند کرنے والا کون مولا کائنات حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج فاجدار حلتا مراد کل کفا سخابت کا سمندر سجاعت کا غزنفر باب مدینہ العلم امت کا استاد امت کے نبی کا دانات مولا علی مشکل کو شاشر خدا آپ نے نعرہ لگایا وقت کی نذاکت کی وجہ سے گفت کو زیادہ پھیلا نہیں سکتا عدیدانِ گرامی قدر میں جو باتت کا حضرت علی شیر خدا نے سب سے پہلا نعرہ لگا کھلم کھلا جب کسی نے پوچھا کہ نظریہ تو درست کر دیا ہے ہمارا جب قدریہ نے جنم لیا جبریہ نے جنم لیا مرجیہ کی بعض شاخیہیں بعض نے کہا ایمان لانے کے بعد بندے کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا جس طرح آج کل کے بعد جاہل بھی کہتے ہیں بعض جھوٹے صوفی بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا اور بعض کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج یہ سچے نظریہ درست نہیں ہے بعض نے کہا کہ انسان قدرت کے آتم پتھر کی مند مجبور ہے کچھ کاری نہیں سکتا بعض نے کہا انسان جو چاہے کر سکتا ہے حضرت تیلی شیر خدا کہتا عقیدت مند ان کی خدمت میں عادر ہوا اس نے آکے پوچھا حضرت ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اب میں ایک بات ارز کرتا ہوں اگر سچے کو سچا کہنے کی اجازت نہ ہوتی جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت تیلی تو کبھی نہ کہتے اور نہیں فرمایا آپ نے حضرت تیلی شیر خدا اگر سچ کو چھپانے کی اجازت ہوتی جھوٹ پر کلام کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت تیلی کیوں کرتے چار نظریے پیش ہوئے چار حضرت تیلی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے سب غلط ہیں اس نے کہا سارے غلط ہو گئے آپ سچے کیسے آپ نے فرمایا ہم سچے ہیں اس لیے کہ ہم نے آمینہ کے لاب سے سیکھا ہے اللہ کے نبی کی شگر میں کی ہے ہم سچے ہیں ہمیں معلوم ہے سچ کیا ہے اس نے کہا پھر نام بھی بتا جاؤ نا پھر نام سے یہ بھی بتا دو ہمارا نام کیا ہے حضرت تیلی فرماتے ہیں نام پوچھ کے کیا کرے گا اس نے کہا کہ یہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی درموں کر کے نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ بھی پانچ نمازوں کی فرضیت کے قائل ہیں یہ بھی حج بیت اللہ کی فرضیت کے قائل ہیں ہم بھی ہیں اتنی چیزیں مشترک ہو جائیں تو پھر ہمارے اور ان کے درمین خطے امتیاز کھینکنے کے لیے کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے حضرت علی بیٹے اتنے کھڑے ہو گئے چہرہ کعبے کی طرف کر لیا آپ نے فرماتے سوال بڑا امدہ ہے تیرا اب میں جواب دینے لگاؤں سن لے حضرت علی شیر خدا کا جواب سنیے ادرا توجہ سے حضرت علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں نحنو توجہ ہے کہ نہیں جم کے ذرا سبحان اللہ کہو نا یہ تو مجھے حساس ہے کہ وقت تھوڑا سا زیادہ بیٹھ رہا ہے لیکن ذرا میرے ساتھ چلیے نا کیونکہ موضوع ہے ذرا ایسا راستے میں چھوڑنے والا ہے ابھی تقریب تو میری شروع ہوئی ہے نا آپ کو پتہ چلے آغاز تو ابھی میں نے کیا ہی نہیں عزیدانِ گرامی قدر حضرت علی شیر خدا کیا کہتے ہیں فرمادے سینے پہ آپ رکھ کے پوچھتا ہے ہم کون ہیں حسن و حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تامادِ رسول امزادِ مصطفی اخیِ مصطفی ہم راجِ مصطفی تمسادِ مصطفی حضرت علی نے کہا نحنو اہل السنت بالجناب ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں یہ سنیت کا نعرہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا خرشی صابری صاحب نے نہیں لگایا ہے یہ حضرت کاری صاحب کا نہیں ہے نہ میرا ہے نہ امام احمد رضا کا ہے نہ امام بخاری کا ہے نہ ترمدی کا ہے پہلا نعرہ لگانے والا خود حضرت علی شیر خدا ہے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھا دوں حضرت علی بھی پہلے سنی نہیں ہے میں سمجھاؤں کیسے حضرات آپ کو حضرت علی شیر خدا بھی پہلے سنی ہونے کا نعرہ لگانے والے نہیں نعرہ تو لگایا ہے لیکن پہلے نہیں کون ہے بتا دوں کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر لکھنے والا امام فخر و دیر راضی حوالہ دیتا ہے تفسیر کشاف کا اور ساجد نے کشاف بھی اسی مقام سے دیکھی قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر میں آقا اے کونین کی حدیث نقل کی ہے وقت کی نذاکت کی وجہ سے پوری حدیث تو بڑی لمبی ہے اب جتنے الفاظ میری دوبان پہ جاری ہو گئے سنا دوں گا آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں توجہ ہے نا اور کلچسپی میں مجھے لگتا ہے کہ ہے اب سنیں عدیث آنے گرامی قدر آقا اے کونین نے خود فرمایا ماتا شہیدن ماتا تائبا ماتا مستقمل اللیمان ماتا اہل السنن والجماعت عدیث آنے گرامی قدر دیکھ لیجئے میں نے حدیث پڑھی ہے ترجمہ نہیں کیا بلان دواس جھوم کے درہا عدیث آنے گرامی کا سرکار خود کہتے ہیں جو اہلِ بیعت کی محبت میں مرے سمجھ وہ شہادت کی موت مر رہا ہے جو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں جائے سمجھ لے وہ ایمان کی حانت میں جا رہا ہے جو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں مرے سمجھ لے وہ بخشا ہو جا رہا ہے جو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں مرے سمجھ لے مرتے وقت اس کی گناہوں پر معافی کا کلم پھیا دیا گیا ہے جو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں مرے وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ جا رہا ہے جو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں مرے وہ اہلِ سنت والجماعت کے راستے میں مر رہا ہے پتہ جلدہ آکھائے کونین نے خود اہل سنت کو صحیح رافتہ قرار دیا ہے میں جو بات کر رہا تھا امام ابو عیسیٰ ترمدی اپنی کتاب جلد و ام صفحہ نمبر غالباً دو سو بارہ پر حدیث لاتے ہیں راوی کون ہے حضرت خزیفہ حضرت خزیفہ وہ صحابی ہیں سرکار کے جن سے بعض سوال حضرت عمر بن خطاب بھی پوچھتے تھے کہ خزیفہ بڑی عظمت والے صحابی اور مدینہ شہر سے دور دہات میں رہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا امی جان آج مجھے کبھی اجازت دونا مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں اور مغرب کی نماز پڑھوں تو کروں کیا کہتے ہیں میں تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا امی جان اجازت دو اب ماں کو اور کیا چاہیے آقا ایک آنین کی بارگاہ میں بخشش کی زبارت ہو جائے حضرت خدا فکر فاتحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت مل گئی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا نماز مغرب ادا کی باتوں میں ایسا بیٹھا عشاء بھی ادھر ہو گئی مغرب بھی پڑے عشاء بھی پڑے کہتے ہیں خیال تھا کہ عشاء پڑھ کے سرکار بیٹھیں گے میں بات کروں گا کہتے ہیں سرکار نے نماز پڑھی تو چل پڑے پھر کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی کہتے ہیں سرکار چلے تو پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا قربان جائیں خزیفہ تیری عظمت پر سرکار کی جسموں کو چھونے والی ہوا اور فضا تجھے بھی ملتی ہے سنگنے کے لئے سرکار کے قدموں پہ دونوں میں نمک رہا ہے آج حطرت خزیفہ کہتے ہیں آگے 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 پیچھے پیچھے میں فسامیاس ہوتی سرکار نے میرے قدموں کی چاپ سنی تو پیچھے پلٹے نہیں پلٹ کے نہیں پوچھا بلکہ بغیر پیچھے چہرہ کیوں پوچھتے ہیں منحازہ خزیفہ میرے پیچھے آنے والا خزیفہ تو نہیں ہے حضرت خزیفہ کا حال کیا ہوگا جب ان کا نام سرکار کی دوبان پہ آگیا میں کیسے سمجھاؤں حضرات آپ کو چاہتا ہوں کہ سٹیج سے بھی سبحان اللہ کی آواز بلند ہو جائے حضرت خزیفہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا خزیفہ ہے کہتے ہیں میں نے ارد کیا نام یا رسول اللہ دبی دوبان میں کہتا ہوں آقا میں ہی ہوں کہتے ہیں ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا نا گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی رحمتوں کے پھول برس گئے جن کا کشور فتا کر لینے والی آباد میں سرکار نے کیا فرمایا آقاِ کونین نے فرمایا ما حاجتوکا غفر اللہ لکا والے امک خزیفہ اب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے بول حاجت کیا ہے اسی لئے تو کسی نے کہا ہے یہ دربارِ محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارےو نادا یہاں دامن پہ پھیلانا نہیں کرتے یہاں دامن پھیلانے سے پہلے ہی مستنحل ہوتی ہے حضرتِ خضافہ کہتے ہیں میں گھر سے چلا جو بات میری ماں اور میرے درمیان تھی آقا کی زبان پہ وہی آگئے اب ان سے بھی پوچھاؤ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی پتا نہیں کبھی امام بخاری کی صحیح اٹھا لو جل پہلی صفحہ نمبر 69 راوی حضرت ابو حریرہ آقا اے کونین خود فرمائیں حضور فرمائے واللہ انی لاراکم من برائے زہری اور امام اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاد بن مسلم کو شہری نشہ بری شافی سننی انہوں نے اپنی صحیح میں جو الفاظ نکل کیے کہتے ہیں آقا اے کونین نے فرمائے واللہ انی لاراکم من عمامی و خلفی اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دے بھی تب اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہے کوئی ایسا بندہ عدیدان اے گرامی قدر آقا اے کونین فرماتے ہیں مجھے آگے بھی نظر آتا ہے پیچھے بھی اور پھر اگلے الفاظ بھی سن لو نا فرمائے واللہ مَا يَخْفَ عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ بَلَا رَكُوعُكُمْ اللہ کی قسم میری نظر سے نہ تیرا رکوع چھپ سکتا ہے نہ تیرا خشو چھپ سکتا ہے اب رکوع تو سارا زمانہ جانتا ہے خشو لمبی لمبی داڑیاں رکھنے سے نہیں ہوتا بڑی بڑی پگڑیاں ماننے سے بھی نہیں ہوتا بڑے کوٹ جبے پہننے سے بھی نہیں ہوتا چیرے کی چاندنی سے بھی نہیں ہوتا ماتھے کے محرابوں سے بھی نہیں ہوتا ارے ہزاروں کی تعداد میں مرید ماننے والے ہو جائیں تب بھی نہیں ہوتا خشو ہوتا کہا ہے ظاہری حالت کا نام نہیں دل کی حالت کا نام ہے یوں کہیئے کہ سرکار فرماتے ہیں رو بھا تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہوں باطن کو بھی جانتا ہوں تیرے دل میں خیال آئی اس کو بھی جانتا ہوں تیری دبان پہ جملہ آنے سے پہلے بھی جانتا ہوں کیا بولنے لگا حضرت خزیفہ سے فرماتے ہیں رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے کہتے ہیں میری عاجت پوری ہو گئی میں کیا عرض کروں کہتے ہیں رات کا وقت ہے عشاقی نماز ہو گئی سرکار آگے میں پیچھے اسی دوراں سرکار نے اشارہ کیا فرماتے ہیں حضرت خزیفہ کے سرکار نے اس کے بعد اشارہ کیا فرمائے یہ فرشتہ ہے آج سے پہلے زمین پر کبھی آیا نہیں آج سے پہلے کبھی نہیں اترا آج صرف میرے لئے آیا ہے اور مجھے سلام کرنے کی اجازت لی ہے رب کی بارگاہ سے اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہے کہ مجھے بتائے میری فاطمہ جنت کی ساری عاموں کی سردار ہے میرے دونوں بیٹے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ حدیث حضرت خزیفہ کی مرویہ اسی مقام پر امام ابو عیسیٰ تنمدی ایک اور حدیث لائے راوی حضرت اسامہ یہ اسامہ بن زید کون ہے حضرت زید بن حارسہ کا بیٹا اور اس کی شان کا حال کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا سرکار اسامہ کا امتخاد کرتے تھے امتخاد سمجھتے ہو آقا اے کونین امتخاد کرتے ہو اسامہ کا اب یہ آپ کو پتا نہیں چلا میں نے رات سے بات کی ہے کہیں گستا ہی نہ ہو لیکن تردما سناتا ہوں اس کا حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا اپنے ہاتھ سے حضرت اسامہ کی ناکھ صاف کرتے تھے جوم کے کہنا ہو میرے آقا کا کرم دیکھ غلاموں پہ کیسے ہے میرے آقا کی محبت دیکھ بچوں پر اور بھی غلام کا بچہ کیا جانے محمد عربی کیا ہے جنہوں نے آقا ایک اونین پر یہ الزام لگایا کہ تیرا ریزتے تیرا ریزم کا معاملہ ان کی طرح سے یہ تو بچوں سے غلاموں کے بچوں کو بھی پیار دیتے حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے آلس کیا سرکار میرے لئے رہنے دو میں کرتی ہوں کہتے ہیں آقا ایک اونین مسکرہ کے فرماتے ہیں عائشہ نہیں یہ میرا اپنا کام ہے رہنے دی حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کے وقت میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی باز ہا جاتی کہتے ہیں میں باز اموری ضروری امور کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ میں رات کے وقت حضر ہوا رات کا وقت حضرت اسامہ غلام ہیں غلام کے بیٹے قائنات کا آقا ان کی درخواست پر گھر سے باہر رات کے وقت اندازہ تو لگانا غلاموں پر پیار کے طرح ہے میرے آقا کا اور خود قرآن کہتے ہیں ان کے دروازے پر دستک دینے کی اجازت بھی نہیں کسی کو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا تو سرکار باہر آئے کہتے ہیں خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل انعلا سیین آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے نا عدیز آنِ گرامی قدر میں جو باہر درز کر رہا ہوں کہتے ہیں آدھی رات کا وقت دو سرکار باہر تشریف لائے یہ کسی کی مسجد گاڑی ہے اس نے راستہ بلا کیا ہوا ہے میربانی کر کر راستے سے ہٹا دیں بی کے او ایٹ اس کا نمبر ہے میربانی فرما کر یہ مسجد گاڑی ہے کسی کی بی کے او ایٹ اس کا نمبر ہے حضرات جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہتے ہیں سرکار باہر تشریف لائے نا آقا اے کونین وہو مشتمل انعلا شہیئن وہو علا عادری کہتے ہیں آقا اے کونین کی بغلوں میں کوئی چیز ہے سرکار نے چادر اوڑ رکھی ہے ابھی توجہ نہیں آگے بیٹھنے والے حضرات میری طرف دیکھو نا جو بات میں عرض کرتا ہوں عدیدان گرامی قدر آقا اے کونین باہر جلبہ فرما ہوئے سرکار کی دائیں بھائیں بغل میں کوئی چیز ہے اسامہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے سرکار دو جہاں جب میرے معاملے سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا سرکار یہ کیا ہے آقا یہ کیا چیز ہے جو صبح رکھی ہے کونسی چیز ہے جو آپ کی چادر کے نیچے دائیں بھائیں بغل میں آدھی رات کے وقت حضرت اسامہ کہتے ہیں میری درخواست پر سرکار نے شرف قبولیت بخشا سرکار نے اپنی چادر کو سرکا دیا چادر پیچھے ہٹی دیکھتا کیا ہوں ایک بغل میں فائدل حسان وحبا حسین ایک بغل میں حسین ہے دوسری میں حسین دبا فرما کہتے ہیں میں نے دیکھا آدھی رات کے وقت نہیں سرکار دو جہاں نے ان کو اپنے پاس رکھا کہتے ہیں میں نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا آقا ایک آنین نے فرمایا آرے تاجب نہ کر یہ کوئی بیگانے نہیں یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں دونوں اور ساتھ اسی وقت دعا کے لیے آدھ اٹھائے عرض کیا اللہمہ انی یحبوہما فاحبہما فاحبہما یحبوہما رب زلدلال تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں ان دونوں سے مجھ کو بڑا پیار ہے یہ دونوں مجھے بڑے پیارے ہیں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں تو بھی ان کو محبوب بنا لے اور صرف ان کو نہیں جو ان سے محبت کرے ان کو بھی محبوب بنا لے اور اس حدیث کی روشنی میں آج اگر کوئی حسین سے سچی محبت کرے تو رب کی محبوبیت کے درجے پر وہ بھی فائد ہو جاتا ہے اور پھر حضرت امام حسن امام حسین کے ساتھ محبت تو اپنی انتہا تو پہنچی محدثی نے نقل کیا آقا ایک اونین کندے پہ سوار کرتے اور کندے پہ سوار کر کے اگر ان کو ہی راضی کرنا مقصود ہو تو گھر کے چکر لگا لے نا دو چار سین میں ہی چکر ہو جائے لیکن مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو پھر سرکار کے چلنے کا اندار بدلتا ہے اور صحابی دیکھتے ہیں مسکرہ پڑتے ہیں سبان سے بے ساختہ نکلتے ہیں نعمل مرکبو رکبتا یا غلام بیٹے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہو گیا ہے صحابی اتنا کہتا ہے ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوتی سرکار پلٹتے ہیں پلٹ کے فرماتے ہیں صرف سواری کی بات کیوں کرتا ہے نعمل را کے بخوا ارے دیکھتا نہیں سوار کی طرح چاہتا ہیا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے آقا ایکونن سے سعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ اہل بیت کا حبو علیک آقا اہل بیت میں ہر سرد سے آپ کو پیار ہے لیکن یہ بتائیے پورے خانواد اہل بیت میں سب سے بڑھ کر پیار کس کے ساتھ ہے تو سرکار فرماتے ہیں حسن سے پیار ہے حسن سے پیار ہے اور پھر آقا ایکونن کا حسن کے بعد حسن سے جو پیار ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کے مو سے جو رال گرتا تھا چشم تصور میں یہ بات لائیے آپ کے بچوں کا بڑے پیارے ہوتے ہیں باپ کو بیٹے بڑے پیارے ہیں ماں کو بچے بڑے پیارے ہیں والدین کو ان کے بچے لیکن مو سے رال گرے تو کیا گرتے ہو اپنے کپڑے بھی بجا لیتے ہو کہیں کمیز کو نہ لگ جائے آستین کو نہ لگ جائے کہیں میری چادر خراب نہ ہو جائے امام بیرہ گرے بچوں کو رالو بانتے ہیں بے وہ بانتے ہیں بچوں کا رال بچانے کے لیے کپڑے اس کے اپنے بچے بھی کپڑے مفوض رہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب حسین کے مو سے رال گرتا تھا آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کے مو سے گرنے والے رال کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے آقاِ کونین اپنی زبان پر رکھ کے چوستے تھے اور اس طرح مزے لینے کے چوستے تھے حضرت امام علی مقام کے ساتھ پیار کا یہ آلے اس طرح اس طرح مزے لیتے تھے اس رال کے جس طرح کو میٹھی خجور کے مزے لیتا ہے اندازہ لگائی حضرت امام علی مقام کے ساتھ سرکار کی محبت کا حل کیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کا اعلان اپنی دوبان سے آپ کیا ہے حضور نبی اکرم وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں شہادت حسین کے حوالے سے بھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے بچپن میں خبر دی تھی اور سرکار میں کیا فرمایا تھا یا امی سلمتہ ان جبرائیلہ قدہ خبرانی اِنَّا اُمَّتِ سَتَقْتُ الُبْنِ حَادَى مِنْ بَعْدِي يَعْنِي الْحُسَيْنِ اے امی سلمہ ابھی ابھی جبرائیل امین نے مجھے آکے خبر دیئے کہ میرا بیٹا حسین میری امت کے ہاتھوں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا حضرت امی سلمہ کو سرکار نے خبر دیئے اور حدیث میں آتے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے سرکار نے مخاطب کیا اور فرمایا آئشہ سن لے میرے بعد میرا بیٹا حسین شہید ہوگا بے ارد الاراق اور جس ملک میں شہید ہوگا اس کا نام اراق ہے اراق کی سرزمین پر شہید اور ایک روایت کے الفاظ ہے بے ارد تف اور ارد تف وہ ہے یقالاللہ کربالا جس کو کربالا کا میدان کہا جاتے ہیں سرکار دو جہاں نے فرما دیا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا میرے بعد میرا بیٹا حسین شہید ہوگا میدان سرزمین اراق میں جس میدان میں شہید ہوگا اس کا نام کربالا ہے اور حضرت عائلی المرتضی شیر خدا خود اس کا بیان آپ فرماتے ہیں آپ کے ایک مساحب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت عائلی شیر خدا کے ساتھ سفر میں تھے دوران سفر جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں پہ حضرت عمام علی مقام کا مزار بنایا گیا ہے کہہ دے حضرت عائلی شیر خدا گوڑے پر سوار سے نیچے اتر آئے کہہ دے حضرت عائلی شیر خدا اپنی سواری سے نیچے اتر آئے کافلہ والوں کو رکھ لیا روک کے فرما کافلہ والوں رکھ جاؤ دیکھو یہ فراد فراد کا کنارہ ہے یہ وہ خطہ سرزمین ہے یہ وہ کردلا کا میدان ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کو رکھا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کے کافلے تو رکھا جائے گا ان کے کچھابیں اتارے جائیں گے اور ان کو پھولوں کو مسلات مسل دیا جائے گا اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا خون گرائے جائے گا عرصے تک آسمان بھی خون بہاتا رہے گا زمین بھی خون اگلتے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے خود بھی خبر دی اور پھر حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہتے ہیں سرکار نے امام علی مقام کی شہادت کے سال کی بھی خبر دیئے کہتے ہیں جب میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا سرکار اللہ کی بارکاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے کیا کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من راس ستین و امارت السبیان رب دل جلال تیرا محبوب بنا مانتا ہے اس وقت سے سن ساٹھ ہجری کے ختم ہونے سے اور اس وقت سے جب چھوٹی عمر کے لوگ تخت سلطنت پر بیٹھ کر خون خرابہ شروع کر دی سن ساٹھ ہجری ختم ہوتا ہے ایک سڑھ ہجری کا پہلا مہینہ دس محرم العرام جمعہ کا دن یدید بدبخت چھوٹی عمر کا بندہ آقا اے کونین نے اس دعا کے اندر بھی فرما دیا تھا عزیدان اے گرامی قدر پھر آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں کے اطلاع سے حدیثیں ہیں اس موضوع پر حضرت امی سلمہ کہتی ہے ایک مرتبہ سرکار میرے گھر میں آئے تھوڑی دیر کے لئے آپ نے آرام کیا پھر اس طرح ہر بڑھا کے اٹھے اس طرح بھی کفیت میں جس طرح کوئی جلدی کے اندر اٹھتا ہے سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی ایک مٹی تھی سرخ رنگ کی کہتی میں حاضر ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں فستئی قضا وہو حاضر ان بے یادہی طربت الحمراء جو کل بہا ما قلتو حاضح طربتو یا رسول اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ یا ام سلمتہ ان جبرائیلہ کہتے سرکار کے ہاتھ میں جو سرخ رنگ کی مٹی تھی میں نے پوچھا سرکار کیسی ہے یہ چہرے پر طبیعت پہ اس طرح کے ملال کیوں ہیں سرکار نے فرمایا ابی عبیر رب زلجلال نے جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھ کو خبر دیئے کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا اور جس خطے جس میدان کے اندر اس کا خون گرے گا اس کی یہ مٹی لا کر دیئے اور کہا ہے اس کو سمال کے رکھنا جب یہ خون میں بدل جائے سمجھ لینا آپ کا حسین شہید کر دیا گیا عدیدانِ گرامی قدر آکھا ایک اونین نے امام علی مقام کی شہادت کی پوری داستان اپنی دوبانِ عبدس سے خود بیان کر دل میں رچاتا ہے اس کو اور بڑھاؤں اور واقعات اس کے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کروں لیکن آپ کی مسجد میں نماز کا وقت جو ہے وہ سات بجے ہوتا ہے تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے میں آپ کے امتحان لے چکا ہوں الحمدللہ رب اللہ ماشاءاللہ اعلا مندلتا موسیقی موسیقی